پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کے ایڈمیشنز، انٹی ٹیسٹس، سکالرشپس، آرمی کے جوائننگ پروگرامز، بورڈ امتحانات اور ایڈوکیشنل نیوز این اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی ہماری فری موبائل ایپ انسٹال کریں اور تمام تعلیمی خبروں سے آگاہ رہیں اسلام علیکم ایوری وان دیور سٹوڈنٹس غلامی ساہ خان انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ سائنسز اور ٹیکنالوجی کی طرف سے فال ایڈمیشنز 2022 کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انٹی ٹیسٹ کے لیے آننے ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جی اے کے انسٹیٹیوٹ اور اس کے ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے غلامی ساہ خان انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ 1993 میں اسٹیبلش ہوئی یہ کپک میں تربیلہ ڈیم سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈسٹرکٹ سوابی میں ہے چار سو اکڑ کے رکپے پر پھیلی یہ یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ رینگڈ انجنیرنگ یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ کے اکڈیمک سٹاف میں 60 سے زیادہ پی ایش ڈی شامل ہیں جی آئی کے انسٹیٹیوٹ پاکستان کی ٹاپ رینگڈ یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے اور اے چی سی کی دوہزار سولہ کی رینگنگ مطابق یہ انجنیرنگ اور ٹکنالوجی کٹیگری کی یونیورسٹیز میں پاکستان میں نمبر تھری پہ ہے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ کو اے چی سی کی کوالٹی اشورنس ایجنسی کی طرف سے ہائیسٹ کٹیگری ڈبلیو دیا گیا ہے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ اپنی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بھی مشہور ہے اور یہاں بیس سے زیادہ سٹوڈنٹ سوسائیٹیز بھی اویلیبل ہیں جی آئی کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اب بھی صرف انڈرگریجویٹ ڈگری پروگرامز میں دوہزار بائس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں جبکہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشنز بعد میں شروع کیا جائیں گے آفر ہونے والے انڈرگریجویٹ 4 years BS پروگرامز میں شامل ہیں Artificial Intelligence, Computer Engineering, Computer Science, Data Science, Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Electronics Specialization, Electrical Engineering, Power Specialization, Engineering Sciences, Management Sciences, Materials Engineering, Manufacturing Specialization, Materials Engineering, Nanotechnology Specialization اور Mechanical Engineering اس کے بعد انڈرگریجویٹ ڈگری پروگرامز کے eligibility criteria کی بات کریں تو بی ایس انجنرنگ پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ایف ایسی پری انجنرنگ یعنی میتمیٹکس فیزکس اور کیمیسٹری کے ساتھ کی ہو اور کم از کم سکسٹی پرسن مارکس اچیو کیے ہوں ایف ایسی پری انجنرنگ میں اوورال سکسٹی پرسن مارکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ candidate نے mathematics اور physics کے سبجیکٹ میں بھی at least 60% marks حاصل کیے ہوں FSC pre-medical کے ایسے student جنہوں نے add math کیا ہو اور ان کے mathematics, physics اور overall کم از کم 60% marks ہوں تو وہ بھی engineering programs میں admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ A-levels کے students American اور Canadian high school diploma اور international baccalaureate اور 3 سالہ D.A.E. کا program کرنے والے students بھی admission لے سکتے ہیں D.A.E. کے students کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے کسی پاکستانی board of technical education سے relevant technology میں D.A.E. کا program complete کیا ہو اور اس کے علاوہ mathematics, physics اور overall minimum 60% marks حاصل کیا ہو اس کے بعد artificial intelligence, computer science اور data science کے program میں admission کے لئے eligibility criteria میں شامل ہے کہ candidate نے intermediate, mathematics اور physics کے سبجیکٹ کے ساتھ complete کیا ہو اور candidate کے mathematics, physics اور overall intermediate میں minimum 60% marks ہونے چاہیے اور A-levels کے students جنہوں نے mathematics اور physics میں کم از کم D.Grade achieve کیا ہو تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد BS Management Sciences کے program میں ایسے تمام students apply کر سکتے ہیں جنہوں نے FSC Pre-Engineering, FSC General Science, ICS یا FSC Pre-Medical کیا ہو اور کم از کم 60% marks achieve کیا ہو اس کے علاوہ A-levels کے students اور American یا Canadian High School diploma اور International Baccalaureate کرنے والے students بھی BS Management Sciences کے program میں admission لے سکتے ہیں اور G.I.K. Institute کے undergraduate degree programs میں admission کے لئے merit formula میں entry test کے marks کی 85% weightage شامل کی جاتی ہے جبکہ metric یا O-level یا equivalent qualification کی 15% weightage شامل کی جاتی ہے اور یہاں merit formula میں intermediate کے marks کی کوئی weightage شامل نہیں ہوتی پچھلے سال تک G.I.K. Institute کے merit formula میں metric کے marks کی 5% weightage جبکہ intermediate part 1 کے marks کی 10% weightage شامل کی جاتی تھی لیکن اس سال G.I.K. کی طرف سے merit formula میں تبدیلی کر دی گئی ہے G.I.K. Institute کے undergraduate degree programs میں admission کے لئے ان کا اپنا entry test ہوتا ہے اس کے علاوہ ECAT, nurse entry test یا کسی بھی قسم کا دوسرا engineering entry test accept نہیں ہوتا ہے University کی website کے اس page پر engineering, artificial intelligence, computer science اور data science کے programs کے entry test کا syllabus اور sample paper دیا گیا ہے ایسے تمام student جو اس سال G.I.K. Institute کا entry test دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے syllabus کو download کر سکتے ہیں اور university کے admission notification کے مطابق اس سال G.I.K. Institute کی طرف سے online admission test conduct کیا جائے گا اور تمام students اپنے گھر بیٹھ کر یہ test online دے دیں گے G.I.K. Institute کے entry test format کی بات کریں تو test دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے حصے میں sciences subjects کے MCQs آتے ہیں جبکہ دوسرے part میں English کے MCQs آتے ہیں G.I.K. Institute کے entry test میں chemistry کے MCQs نہیں آتے ہیں اور پہلے part میں mathematics کے 30 MCQs اور physics کے 30 MCQs solve کرنے ہوتے ہیں اس طرح ان 60 MCQs کو solve کرنے کے لیے 90 minutes کا time available ہوتا ہے ہر MCQ کے 3 number ہوتے ہیں اور اس طرح mathematics کے 30 MCQs کے total 90 marks اور physics کے بھی 30 MCQs کے total 90 marks بنتے ہیں mathematics اور physics کے portion میں minus 1 کے حساب سے negative marking بھی کی جاتی ہے اس کے بعد part B میں English کے 20 MCQs آتے ہیں جنہیں solve کرنے کے لیے 30 minutes کا time available ہوتا ہے ہر MCQ کا ایک number ہوتا ہے اور اس میں negative marking نہیں کی جاتی اس طرح G.I.K. Institute کے entry test میں total 80 MCQs آتے ہیں جنہیں 2 گھنٹے میں solve کرنا ہوتا ہے اور test 200 numberوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ management sciences کے programs میں admission کے لیے G.I.K. common admissions test یعنی GCAT conduct کیا جاتا ہے اس test میں candidates کی صرف reading, writing اور mathematical skills کو ہی جانچا جاتا ہے لہٰذا test میں صرف English language اور mathematics کے MCQs ہی آتے ہیں management sciences کے entry test کا syllabus اور sample paper بھی یہاں دیا گیا ہے اس کے علاوہ candidates SAT 2 کی basis پر بھی admission کے لیے apply کر سکتے ہیں G.I.K. Institute کے admissions 2022 میں apply کرنے کی آخری تاریخ 26 جون ہے application processing fee جمع کرانے کی آخری تاریخ 27 جون اور financial assistance document submit کرنے کی آخری تاریخ 8 جولائے ہے اس کے بعد یونیورسٹی کے طرف سے online admission test 23 اور 24 جولائے کو conduct کیا جائیں گے SAT کی basis پر apply کرنے والے candidates کو SAT کا score 29 جولائے تک submit کرنا ہوگا یونیورسٹی کے admission test کا result 31 جولائے کو announce ہوگا اس کے بعد joining اور orientation 3 اور 4 ستمبر کو جبکہ classes کا آغاز 5 ستمبر کو کیا جائے گا اس کے بعد یونیورسٹی کے fee structure کی بات کریں تو چونکہ G.I.K. Institute ایک private sector کی یونیورسٹی ہے لہٰذا یہاں fee structure کافی زیادہ ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر last year کا fee structure دیا گیا ہے جس کے مطابق engineering programs, artificial intelligence اور computer science کے programs کی fall semester کی fee 3,66,500 روپے جبکہ spring semester کی 3,66,500 روپے ہے اور management sciences کے program کی بھی fall semester اور spring semester کی fee 3,33,000 روپے ہے جبکہ ایسے student جو اس سال admission لیں گے تو وہ 2022-23 کے session کا fee structure follow کریں گے جس کے مطابق engineering programs, artificial intelligence اور computer science کے programs کی پر semester fee 3,87,500 روپے جبکہ management sciences کے programs کی پر semester fee 3,45,000 روپے ہے اور ایسے تمام student جو یونیورسٹی کا fee structure afford نہیں کر سکتے تو ان کے لیے different scholarships financial assistance programs available ہوتے ہیں candidates کو online apply کرتے ہوئے ہی financial assistance کے لیے بھی apply کرنا ہوتا ہے پچھلے سال یونیورسٹی کی طرف سے different scholarships اور financial assistance programs میں اضافہ کیا گیا تھا جن میں شامل ہیں president suppress scholarship جو کہ 15,000,000 سے 30,000,000 تک کر دیا گیا merit scholarship کی seatوں کو 10 سے 20 تک بڑھا دیا گیا top female students کے لیے financial assistance program کی seatوں میں 5 سے 10 تک اضافہ کر دیا گیا top female students کی financial assistance کی 5 seatوں کو 10 کر دیا گیا اور general financial assistance کو 10 فیصد سے بڑھا کر 20 فیصد تک کر دیا گیا ہے اس کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے offer ہونے والے different scholarships میں شامل ہیں جی آئے کے merit scholarship جس میں engineering anti-test کے top position holder students کو scholarship دیا جاتے ہیں اور ان کی کل seatوں کی تعداد 14 ہے اس کے بعد جی آئے کے merit scholarship جس میں management sciences کے anti-test کے top position holder students کو 6 scholarship دیا جاتے ہیں kpk سے belong کرنے والے ایسے student جن کی annual family income 6 لاکھ روپے سے کم ہو تو انہیں chief minister خیبر پختونخواہ کی طرف سے 20 scholarship دیا جاتے ہیں اسی طرح نیڈی student کے لیے dr. H.M. Yousaf کا ایک scholarship available ہے merit list میں top پر آنے والی ایک student کے لیے dr. Razia Rokh scholarship available ہے اسی طرح frontier education foundation G.I.K. alumni association government of بلوچستان احساس trust گرزے حسنا lucky cement private limited H.B.L. platinum scholarship P.E.F. اور sindh educational fund scholarship سمیت مختلف scholarships available ہیں G.I.K. institute کے undergraduate degree programs میں select ہونے والے students کے closing merits کو percentage میں show نہیں کیا جاتا ہے بلکہ صرف selected students کے ناموں کے لیے لیس لگا دی جاتی ہے لہٰذا G.I.K. institute کے last year کے closing merits کا کوئی record available نہیں ہے لیکن چونکہ G.I.K. institute کے anti-test کی سب سے زیادہ 85% ویٹی شامل کی جاتی ہے لہٰذا ایسے تمام student جو اس ادارے میں admission لینا چاہتے ہیں تو انہیں G.I.K. institute کے anti-test میں بہت زبرز perform کرنا ہوگا G.I.K. institute میں admission کے لیے apply website سے online ہوگا تمام candidates کو یہاں اپنی nationality cnic یا bform number name email اور new password set کرنے کے بعد registration کرنی ہوگی اس کے بعد تمام candidates اپنی online ہوئے ساتھ ہی apply کرنا ہوگا G.I.K. institute کے entry test میں apply کرنے کی processing fee 1000 روپے ہے اور جو students engineering اور management sciences دونوں entry test میں appear ہونا چاہتے ہیں تو ایسے case میں processing fee 2000 روپے ہوگی اور financial assistance کے لیے extra 500 روپے processing fee بھی ادا کرنی ہوگی متعلقہ bank میں fee deposit کرائیں اور اس کے بعد اپنی profile میں paid bank چالان کی details upload کریں چونکہ سال university کی طرف سے entry test online conduct کیا رہا ہے لہذا candidates کو کسی بھی test center میں جا کر test دینے کے ضرورت نہیں ہوگی online entry test کی conduction کے بعد university کی طرف